فینلک نے عمران بھائی سے ملاکات ہی ہے انہوں نے میرا کارڈ ہے وہ ایکٹیویٹ کیا ہے تو عمران بھائی سے یہ کارڈ یہ جب آپ یہاں پہ آئیں گے وہ اسے استنبول کارڈ کہتے ہیں استنبول کارڈ کے بغیر آپ ترانسپورٹ میں ٹریول نہیں کر سکتے تو عمران بھائی سے پوچھتے ہیں کہ عمران بھائی آپ پاکستانیوں کے دعا جاتے ہیں سپیڈی ریزیں یا ایدھر ایسی ریزیں آپ ان کے کیا گائی پر اسلام علیکم کی بڑی خوشی آپ سے مل کے سات سے پہلے تو اصل میں توریزم کے لئے جو پاکستانی ادھر آنا چاہتے ہیں تو وہ خوب جیدہ خوبصورت جیدہ اور توریزم کو یہ خیر پرووڈ بھی بہت جیدہ کرتے ہیں اور آپ ہر جگہ جا سکتے ہیں اپنی ایکسپینسی بھی نہیں ہیں آپ کو رہا ہے چیز بہت اچھی میلے کھانے ان کے پاکستانی تیسٹ کی طرح تو نہیں ہے لیکن بہت اچھے بھی ہیں اگر آپ تھوڑا بہت انفرمیشن پہلے سے لے کے رکھیں تو یہاں کے دونر یہاں کے کباب یہاں کے شوربہ ہے اس کے چیزیں بڑی مشہور ہیں تو بڑا اچھا زبازت ہے اسکندر ایتر کا بڑا مشہور ہے تو توریزم کے لئے تو بیس جگہ ہے اسٹمبول ہو گیا گبزے ہے بورسہ ہے ازمیر ہے پتیا ہے انتالیا ہے یہ جگہیں بہت خوبصورت ہیں پڑھنے کے لئے پڑھنے کے لئے آپ پاکستان میں کوئی بھی بچہ ایم ایس کرنا چاہتا ہے اس کو فیز دے کے ایڈمیشن لینا ہے اور کرنا ہے اور پاکستان کی قوالیٹی آف ایڈمیشن کی خواب کچھیں اچھتے ہیں یہاں پہ یہ ہے کہ آپ سرچ کرتے رہے ہیں تو انگلیش جو یونیورسٹیز ہیں ان میں آپ سکولرشک کے ساتھ آ سکتے ہیں اور ایزلی آ سکتے ہیں صرف یہ تھوڑی سوڑی تگو دوپ کی ضرورت ہے یعنی کہ جو لوگ ایدر پہلے کے ہیں پاکستانی سٹوڈنٹ ان سے ان کانٹیکٹ رہے ہیں تو بات ایزلی آپ آ سکتے ہیں میرے اپنے ابھی دو دوست ہیں ان کو میں پہلے خود آیا ہوا تھا تو ان کو بھی ابھی میں نے سوڑی سوڑی بلا لیا تو لوگ آ رہے ہیں تو بڑا ان کے ایڈیشن پاکستان کے حقابلے میں سکتے ہیں تیسری چیز ہے کہ جو بزنس کے لئے آنا چاہتے ہیں تو اس کا مجھے اتنا کوئی خاص آئیڈیا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ تیم لاک ڈالر آئی تینک جو ہے نا وہ چاہیے ہوتے ہیں ادر سٹل ہونے کے اندر آپ کو ادھر پاپرٹی لینی پڑتی ہے اور اس کے بعد آپ کچھ عرصے بعد ادھر ادھر کے لئے ایسے پیسنشن پھلے لیجئے چوتھی چیز کے جو ایدھا جوب ادھر سٹل ہونا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی میں تھاؤں گا کہ جو سب سے جیسے جو بچے ہیں جنہوں نے ماسٹرز کر لیا ہے یا ماسٹرز کرنے جا رہے ہیں تو ان کے لئے پھر سجیشن یہ ہے کہ وہ ماسٹرز کرنے کے لئے یا پی ایش ڈی کرنے کے لئے ادھر آئیں اس کے بعد جوب ہنٹ کریں تو جوب بھی مل جائے گی فورنرز کو پاکستانیوں کو یہ جو ہے نا جوب دیتے ہیں اسپیشلی پاکستانیوں کو کیونکہ پاکستانیوں سے یہ کافی زیادہ محبت کرتے ہیں لینگویج ان کی تھوڑی سی پاکستان سے ملتی چلتی ہے لیکن اتنی ایزی بھی نہیں ہے لیکن آپ کو ٹائم لگے گا کورس کرواتے ہیں ساری کورس ان کے بہت ایکسپنسی ہے لینگویج کے کرنا چاہے کر سکتے ہیں لیکن بہت ایکسپنسی ہے دوسرا یہ کہ ادھر ٹرکیش ہی چلتی ہے انگلیش نہیں چلتی کسی کو بھی انگلیش نہیں آتی یہاں پر پروفیسرز ہیں ان کو انگلیش نہیں آتی تو آپ کو گوگل ٹرانسلیٹر بہت یوز کرنا پڑتا ہے تو یہ ان کی سب سے بڑی جو ہے نیگیٹیف چیز ہے کہ یہاں لینگویج پروبلم بہت زیادہ ہے لینگویج ہرڈل ہے بہت زیادہ ہے لینگویج ہرڈل ہے اگر پوری سٹاٹھا اس کو کوئی میڈیکل کی ہلپ چاہیے مل سکتی ہے میڈیکل کی ہلپ ڈیریکٹ تو نہیں ملتی لیکن یہ کہ آپ اجزین کہتے ہیں ای سی زی اے این ای میڈیکل سٹور کوئی در سی یہاں پہ جے پڑا جاتا ہے تو اجزین کہتے ہیں وہاں پہ آپ جائیں اور آپ ان کو کہیں کہ مجھے یعنی کہ یہ پروبلم ہے تو وہ آپ کو دے دیں گے لیکن یہاں پہ انٹی بارٹیکس اور پین کلر ایزیلی مل جاتی ہے لیکن انٹی بارٹیکس جو ہے نا وہ نہیں ملتی وہ پریسکرپشن کے بغیر نہیں ملتی ڈاکٹر کو چیک کر آنا ہوتا ہے پینڈال مل جاتی ہے باقی جو جیسے فلیجل لیکن جو اگر آپ نے وہ کرنا ہے جیسی گلہ خراب ہو گیا یا کوئی اور الیرجی ہے پروبلم ہے تو آپ کو ڈاکٹر کی پریسکرپشن مس چاہیے سرکاری ڈاکٹرز کا کرونا کی وجہ سے یہ حال ہے کہ سرکاری ہسپٹلز میں آ کر آپ جانا چاہتے ہیں تو دو ہفتے بعد آپ کو ٹائم ملے گا اور اگر آپ پرائیوٹ میں جانا چاہتے ہیں تو تین سو سے چار سو آپ کی آن ایوریج ڈاکٹر کی فیس ہے ایک دفعہ چیک کرانے کی تین سو چار سو لیرا جی تو تھوڑا سا ایکسپنسیو اور انٹی برٹک آپ کو غیر پریسکرپشن کے نہیں ملتی لیکن یہ ہے کہ ابھی میرے دوست آئے ہوئے تھے تو ان کو میں نے کہا ان کو میں نے پکچر بھیج دی تھی ایک انٹی برٹک ادھر کی تو میں نے کہا آپ جا کے ان سے بات کر لیں کہ میں ٹوریسٹ ہوں اور میں ابھی ڈاکٹر کو چیک نہیں کروا سکتا تو مجھے یہ امرجنسیے تو دے دیں انہوں نے ان کو بارال دے دی تھی لیکن ویسے جنرل ہی نہیں دیتے لوگ اچھے ہیں بہت اچھے ہیں یعنی آپ شاپس میں جائیں گے وہ کافی ہلپنگ ہے ریشیزم ان کا یہ ہے کہ یہ عربیوں سے بہت نفرت کرتے ہیں پاکستانیوں سے محبت کرتے ہیں پہلے آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ عربی ہیں تو بڑا ان کا اٹیجوڈ سخصہ ہوتا ہے لیکن جب ان کو پتا چلتا ہے پاکستانی آپ بتاتے ہیں تو پھر وہ تھوڑے سے اچھے ہو جاتے ہیں اوورال یعنی کہ یہ فورنر سے یا عربیوں سے محبت نہیں کرتے ان کو فورنرز یا عربی اچھے نہیں لگتے اور اگر کوئی سیٹل ہونا چاہتا ہے جوب کے لیے تو یہی ہے کہ اپلائے کرتے رہیں آ جائیں ادھر اور ادھر بھی آ کے جوب ہنٹ کریں تو اچھی چیز ہے کملی کاٹ کا مختصر بتائے آسانی سے مل جاتا ہے کملک سٹوڈنٹ کو تو بہت ایزیلی مل جاتا ہے لیکن اگر آپ کی فیملی ہے آپ کی اگر فیملی ہے تو فیملی کے لیے ٹائم یہ کافی زیادہ لیتے ہیں آپ کو پہلے اپلائے کرنا پڑتا ہے پھر آپ کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اس کے بعد وہ پھر ڈاکومنٹ سارے لیتے ہیں اور پھر تقریباً ان میں تین سے چار مہینے لگ جاتے ہیں لیکن آپ ایزا ٹوریسٹ ادھر آتے ہیں اچھا ایک چیز میں اور بتانا چاہوں گا کہ ادھر آنے کے لیے آپ کی فیملی ہے آپ پہلے ایزا سٹوڈنٹ آ چکے ہیں اور آپ فیملی کو بلانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آنے کا طریقہ یا ایزا سٹوڈنٹ ادھر سے آ سکتے ہیں یا ایزا ٹوریسٹ آ سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی جیسے لوگ ہیں وہ فیملی ری یونین یا اس طرح جب ویزا اپلائے کرتے ہیں اس پہ آپ کو ویزا بھی نہیں ملے گا اور پیسے بھی سارے ضائع ہوں گے تو ادھر جس میں بھی آنا ہے ایزا ٹوریسٹ آئے ٹوریسٹ کے جو آپ کا ٹائم ہے تین ہفتے یا دو ہفتے یا چار ہفتے جتنا آپ نے ویزا لگوایا ہے اس کے اندر اندر آپ ادھر آ کے کملک اپلائے کر دیں تو پھر جب نے جب کملک اپلائے کر دیا تو پھر آپ بغیر کملک کے یہاں سے جا نہیں سکتے اس کی ریزن یہ اگر آپ جائیں گے تو ایرپورٹ میں پھر آپ کو فائن ہوگا اگر میں اپنی ویزا کی ٹویٹی ٹو ڈیز میں پروسس کر کے چلا جاؤں نہیں آپ نے ویزن ٹو ڈیز جب کملک اپلائے کر دیا اس کا مطلب ہے آپ نے پھر ادھر سٹے کرنا ہے کملک کیا ریسپانس آنے میں پوزیٹیو یا نیگٹیو جو بھی آئے گا اس کے ریسپانس تک آپ نے ادھر ویٹ کرنا ہے دو سے تین مہینے لگ سکتے ہیں کتنے چانس ہوتے ہیں پوزیٹیو آنے کے زیادہ چانس پوزیٹیو ہی ہے نیگٹیو کہ بہت کم چانس ہیں آپ کی دو چیزیں جو امپورٹنٹ ہے وہ میٹر کرتی ہیں ایک تو آپ کی فائنینشل سٹیٹس ادھر کیا کہ آپ کے پاس کوئی جوب یا بزنس یا کوئی سکولرشپ جوب کیلئے یہ ہے کہ آپ کو نا اگر آپ کے پاس ورک ویزا نہیں ہے ادھر آنے کا تو ادھر آپ کو چھے مہینے سٹے کرنے کے بعد آپ پہلے جوب نہیں کر سکتے لیکن چھے مہینے بعد آپ جوب کرنے کے لیجیبل ہو جاتے ہیں اور دوسرا یہ کہ کم لے کے اپنے پلائے کر دیا لیکن یہ ہے کہ فائنینشل سٹیٹس میں آپ کا بینک بیلنس بھی میٹر کرتا ہے وہاں سے ایک چیز میں اور بتاؤں گا تھوڑے بہت تلے لائیں اگر جس نے بھی آنا پیسے جو لے کی آنا چاہتا ہے تھوڑے بہت تلے لے کے ہیں ترکش لیرہ تلے کا مطلب ہے ترکش لیرہ اور باقی یو ایس ڈالرز لے کے ہیں کیونکہ یہاں پہ آپ جب بینک اکاؤنٹ اوپن کرواتے ہیں تو آپ ایک ہی بینک میں تینوں اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں فری آف چارج جس میں ترکش لیرہ یو ایس ڈالرز اور یورو یہ تینوں کروا سکتے ہیں رہنے کے لیے کون سا علاقہ ٹھیک ہے ہاں رہنے کے لیے دیکھیں اسطنبول ہے نا یہ سب سے اسیان سائٹ پہ ہے ہاں جی اسطنبول سب سے ایکسپنسیف سیٹی ہے ان کا سب سے پوپولیٹڈ بھی ہے لیکن سب سے زیادہ آپ کو پورچونٹیز بھی ادھر ہی ملیں گی ان کے دو پارٹ ہیں ایک جو ہے نا وہ باس فورس کی اس طرف ہے یورپین سائیڈ ہے جو گریگ کے ساتھ جا کے ملتی ہے تو وہ تھوڑی سی ایکسپنسیو ہے توریزم کے پوائنٹ او ویو سے بہت اچھی ہے بزنس کے پوائنٹ او ویو سے اچھی ہے لیکن وہ ایکسپنسیو بہت ہے اور دوسرا یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹی گھر یا فلیٹس ہے اور پرانے فلیٹس ہیں تو وہاں اتنے پیاری جگہ رہنے کیلئے پوائنٹ او ویو سے نہیں ہیں اسیان سائیڈ نہیں ڈیویلپ ہے ان کی خاص کر جیسی یہ پہندے کے ہیں یہاں پہ آپ کو بہت پیارے فلیٹس بہت خوبصورت گھر ملیں گے اور لیس ایکسپنسیو یہاں پہ اگر آپ دو ہزار تلے میں کوئی گھر لینا چاہتے ہیں تو یورپین سائیڈ پہ آپ کو وہ ساڑھے تین چار ہزار تلے میں ملے گا اچھا سر میں اگر ٹور پہ آیا ہوں تو میں اپنا بینک کے کام کھلوا سکتا ہوں پاسپورٹ کے اوپر زیراد بینک ہے ادھر اوپن ہو جاتا ہے ایزا ٹوریسٹ کا مجھے آئیڈیا اتنا نہیں ہے کہ وہ اوپن ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے لیکن ایزا سٹوڈنٹ بغیر کملے کے پاسپورٹ اور سٹوڈنٹ 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 سرٹیفیکیٹ کے اوپر زیراد بینک ہے ادھر اوپن ہو جاتا ہے زیراد بینک ان کا اگزیکٹ سرکاری بینک تو نہیں ہے لیکن ایک چیز میں لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ جو ادھر آگے سیٹل ہونا چاہتے ہیں گھر لینا چاہتے ہیں تو پروپرٹی ڈیلر سے تھوڑا سا خوشیار ہو کے رہیں کہ آپ کو چونکہ ترکیش نہیں آتی تو وہ آپ کو میز گائیڈ کر سکتے ہیں اور آپ کا نقصان ہو سکتا ہے سیکنڈلی سرکاری لوگ جو ادھر کے ہیں ان کو ترکیش تو خیر بلکل بھی نہیں آتی تو وہاں پہ آپ جب جائیں تو تھوڑا سا آپ پہلے سے انفرمیشن لے کے جائیں ورنہ یہ ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹ پورے نہیں ہوں گے تو آپ کو بار بار چکر لگانے پڑیں گے اور ان کے پاس ورکلوڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی توڑا سا آپ کے ساتھ سخت رویہ پیش کر سکتے ہیں بس آخری بات یہ بتائیں کہ پاکستان یا ترکی میں سے آپ کو اگر کسی جگہ رہنے کی آفر کریں گے فیملی سمیت تو کہاں رہیں گے دیکھیں دونوں ملک بہت اچھی ہیں پاکستان ہماری یعنی کہ اپنی مٹی ہے اپنا دل ہے ادھر آپ اس کو بھول نہیں سکتے دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوں پاکستان کو آپ بھول نہیں سکتے لیکن پاکستان کے جو ایشوز ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ ایک تو وہاں کے آپ پولیٹیکل ایشوز میں فس کے رہ جاتے ہیں کیسے آج کل ہر طرف بس پولیٹیکس پولیٹیکس چل رہی ہے تو آپ کوئی اتنا یعنی کہ بڑیا کام نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں گے میں بہت کوئی فوکس نہیں ہو سکتے سیکنڈ ایک جو ایشو پاکستان کا اور ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کے کلچرل ایشوز تھوڑے سے زیادہ ہیں کہ جیسے آپ کوئی فوکس ہو کے کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کلچرل ایشوز میں تھوڑے زیادہ پس جاتے ہیں لیکن خیر اس کی خود طورتی ہے ایک الگ ہے جس کی طرح سے سوشل زیادہ ہے اور گھول مل زیادہ ہے ادھر یہ ہے کہ ادھر آپ رہ کے فوکس ہو کے اپنا کام کر سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ انجوائی بھی کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ فیسلیٹی زیادہ ہیں یہاں ٹرانسپورٹ استمبول کی بہت اچھی ہے آپ غیر اپنی گاڑی کے ہر طرف پھر سکتے ہیں اب اسلامباد پاکستان کا کیپیٹل ہے لیکن وہاں کی ٹرانسپورٹ بالکل بھی اچھی نہیں ہے کہ آپ وہاں گھومنا چاہے کوئی فورنر آنا چاہے تو ٹیکسی کے علاوہ کوئی سولوشن ہوگا یہ اپنی گاڑی ہے یہ تھوڑے سے ہیں لیکن پاکستان کو خیر ہم دنیا کے کسی کونے بھی بھی ہوں پاکستان کو نہیں بھول سکتے وہ ہماری جان ہے چلے عمران بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ جی آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی